بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آصیف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصیف اوڈ انٹیز تو آج میں آپ کے لیے بہتی حبصورت بہتی خوشبودار اور بہتی سوفٹ کلیجی کی ریسپی لے کر آیا ہوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اکثر لوگوں کی کلیجی ہارڈ کیوں ہو جاتی ہے اور کلیجی کی سمیل کیوں نہیں ان سے دور ہو پاتی کس طرح سے اس کو صاف کیا جاتا ہے کیسے اس کا جو بلڈ ہوتا ہے اس کو ہتم کیا جاتا ہے سبھی باتیں آج اس ریسپی کے اندر شیئر کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریسپی کو پورا دیکھنا ہے سکیپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو ریسپی کی سمجھ آ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے لی ہے بکرے کی کلیجی اور سب سے پہلے اسے واش کر لیں گے اکثر لوگوں سے اس کا جو بلڈ ہوتا ہے دور نہیں ہو پاتا تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پر ہم نے لیا ہے وائٹ ویننگر یعنی سرکہ ایک اپ اور سرکہ ایٹ کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ کے لیے اسے ہم سٹے دے دیں گے اور یہ دیکھیں جو کلیجی ہے اس نے ابھی سہی بلڈ چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور سب سے آسان والا طریقہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے تو یہاں پر جو ہے دس سے پندرہ منٹ کے بعد اس کی جو کلر ہے اس کی جو سیچوئیشن ہے آپ کے سامنے ہے بلکل جو بلڈ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے پانی کے اندر اور اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کی ہم کر لیں گے میری نیشن میری نیشن کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھی ٹی بل سپون ادرکو لسن کا پیسٹ اور ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے فور ٹی بل سپون یوگرٹ یعنی کے دہی اور اس کے بعد سپائسیز ایڈ کریں گے سپائسیز میں ہاف ٹی سپون چلی فلیکس ون ٹی سپون دھنیا پاودر اور ون فورتھ ٹی سپون حلدی پاودر ایڈ کریں گے اور یہ ہے زیرہ پاودر ہاف ٹی سپون یہ ایڈ کریں گے اور ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور نمک یہاں پر میں نے ایڈ نہیں کیا وہ کیوں ایڈ نہیں کیا آگے جا کے آپ کو میں بتاؤں گا تو چلنجی یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور اتنی دیر میں ہم اس کا مسالہ تیار کر لیں گے تو یہاں پر ہم ایک لیں گے پین جس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف کپ کوکنگ اوئل اور اوئل کو ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور جب اوئل گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے پیاز دو میڈیم سائز میں نے پیاز لیے تھے جن کو میں نے باریک چوب کر لیا تھا اور پیاز ایڈ کرنے کے بعد ان کو ہم نے ہلکا براؤن کر لینا ہے اور کلی جی کی سمیل کو ختم کرنے کے لیے کچھ کھڑے مسالے ایڈ کریں گے جس میں میں نے دو بڑی لائچی لیے جن کو میں نے اچھی طرح سے کوٹ لیا تھا یہ ایڈ کریں گے اور ساتھی ہم اس میں ایڈ کریں گے چار سے پانچ لونگ تو چلیں جی یہاں پر جو پیاز ہیں ان کو ہم نے ہاف براؤن کر لیا ہے اور یہ ہیں ٹماتر تین نظر جن کی میں نے کٹنگ کر لی تھی یہ ایڈ کر دیں گے اس میں اور نرم ہونے تک اچھی طرح سے ان کو کوک کریں گے تو چلیں جی یہاں پر جو ٹماتر ہیں ان کو ہم نے اچھی طرح سے کوک کر لیا ہے اور یہ ہے ہمارے پاس گرین چلی چوب کی ہوئی یہ ایڈ کر دیں گے اس میں چار سے پانچ میں نے لی تھی گرین چلی جن کو میں نے اچھی طرح سے چوب کر لیا تھا اور ایک سے دو منٹ تک بوننے کے بعد اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کلی جی جس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور جب ہم پانی ایڈ کریں گے تو دہی اور کلی جی جو ہے پانی چھوڑیں گے اور اس پانی کو ہم اچھی طرح سے ڈرائی کر لیں گے اور اسی دوران اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور آپ کی طرف سے ہمارے لیے یہ انام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے پانی کو اچھی طرح سے ڈرائی کر لیا ہے اور جو اوئل ہے وہ بھی سیپرٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ پانی اور خوشبو کے لیے دو چھوٹی لائچی ایڈ کریں گے اور پانی ہم نے کیوں ایڈ کیا ہے کیونکہ یہ بکرے کی کلیجی ہے تو اس کی ہم نے گلائی پوری کرنی ہے تو اس لیے ہم اس میں پانی ایڈ کر کے اوپر سے کور کر دیں گے فائیف منٹ کے لیے تو یہاں پر پانچ منٹ گزر چکے ہیں کور ہٹائیں گے اور ہائی فلیم کے اوپر اس کی بنائی کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی تھوڑا بہت پانی ہے ڈرائی ہو جائے اور زیادہ آپ نے بنائی نہیں کرنی کیونکہ اسے جو کلیجی ہے سخت ہو جائے گی ہارڈ ہو جائے گی اور جب بنائی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اوئل سیپرٹ ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون گرم مسالہ اور ہاف ٹی سپون ہی ایڈ کریں گے نمک نمک حسب زائق ہے آپ زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور یہ ہے درک باری کٹی ہوئی اور باری کٹا ہوا ہرہ دنیا ایڈ کریں گے اور یہ ہے لیمن ٹیسٹ کے لیے اور خوشبو کے لیے ہاف میں نے لیمن ایڈ کیا ہے اور ایک دفعہ ان کو مکس کر لیں گے تو یہاں پر ہماری جو ریسپی ہے تیار ہو چکی ہے فلیم کو آف کر دیں گے اور اس کے بعد ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھائیں گے اس کی فائنل لک تو ساف ستری پلیٹ کے اندر ڈیش آؤٹ کر لیں گے ماشاءاللہ زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اب اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیارا سا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی ہے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں تو مجھے دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ